اللہ لیلویہ آپ کو پتہ ہے ایشو جی کے شریر میں پانچ گھاؤ لگے ہمارے ہاں جب ہم لوگ حوان کرتے ہیں تو حوان کے سامنے پانچ اشلوک بولتے ہیں پہلا اشلوک بولتے ہیں جو بائیبل میں لکھا ہے ایشور کے پتر کے نام کا سوا دوسرا اشلوک کہتے ہیں جو کماری کے گرب سے پیدا ہوا اس کے نام کا سوا جو لکڑی پہ ٹانگ دیا گیا اس کے نام کا سوا جو پانچ گھاؤ اپنے اوپر لے لیے ان کے نام کا سوا اور آخری اسلوک کہتا ہے ہمارے یہاں پر ویدک منتروں میں مرکی جو جی اٹھا اس کے نام یہ کس کے لیے ہے یہ رہ سے یہ ساری باتیں پرکٹ کی گئی ہیں پربو نے کہا تمہارے گرنٹ ہی میری ساٹشی کرتے ہیں لیکن تم بشواس نہیں کرتے میری پرتیت ہی نہیں کرتے آج سے دو ہجار سال پہلے اس کا ساری ٹوٹا اور جب جب یہ ناریل ٹونٹا ہے جانے ان جانے میں یہ وہی گاتھا مندر میں پرکٹ کی جاتی ہے بکائی جاتی ہے کہ بلیدار ہو چکا ہے تمہارے لیے اس لیے ہم آج اس بات کی خوشنا کرتے ہیں کہ جیسے یہ ناریل ٹونٹا ہے ناریل اوپر سے کٹھوڑ ہے اندر سے ملائم ہے ایشور کا پیار ایسے ہی پرکٹو ہوا اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا بڑا کٹھوڑ ہے لیکن اس نے اپنی کٹھوڑتا توڑ دی اور ایشو مسیح کا جب سری ٹوٹا تو مندر کا پردہ بھٹ گیا پیچ سے اور تروازہ کھل گیا ہم سب کے لیے آج سے دو ہزار سال پہلے ان کے سریر میں کیلے لگیں اور جیسے یہ جل ایسے رکد بہ نکلا اور ہمارے پاپ ارگوانی رنگ کے ہی کیوں نہ ہو ہم کے نائیں سویت ہو جائیں گے ناریل جیسا سویت ہے ایسا اور یہ کھالی ہے وہ جی اٹھا اس کی کمرہ آج بھی کھالی ہے اور یہ ناریل کا ٹوٹنا جس کو مندر میں وہ دیکھتے ہیں یہ کچھ اور نہیں یہ ہمارے گروہ کے گروز کے بلیدان اس کے گاڑے جانے اور پنورتان کی مہان گفہ ہے جو ساری مہانو جادی کے لیے پرگٹ ہوئی ہے اس لئے پرویشو نے کہا وہ پریسران تھا بارا کران تسچے سر بے مم سمی پمائیات دینا ہم یشمان بشام شامی یہ سب تھکے وہ سدب پاپی میرے پاس آو میں تمہاری آتما کو بشام دوں گا مکتی کا ہالیلویہ اس لئے ایشو نے کہا پورن ہوا یہ جیسے کمبلش مکتی اور انتھار کا کار سیمبولکلی ناریل پرگٹ کرتا ہے لیکن آج سے دو ہجار سال پہلے یروش علم میں پورن ہوا ہے بلے پرویشو مہراج کے